آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں آج بنانے جا رہی ہوں دہی بینگن یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اب اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چار سے پانچ بینگن لیے ہیں بینگن کو بلکل اس طرح سے کاٹنا ہے سب سے پہلے بینگن کو فرائی کرنا ہے اس کے لئے ایک پین میں لیا ہے آدھا کپ سرزوں کا تیل تیل جو ہی گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالنے ہیں بینگن اب یہاں پر بینگن کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے بینگن اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو کسی الگ برتن میں نکالیں گے جس تیل میں بینگن کو فرائی کیا تھا اب اسی تیل میں دو میڈیم سائز پیاز سلائسز کر کے ڈالنے ہیں پیاز کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک پکانا ہے پیاز بلکل اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب پیاز کو تیل سے الگ کر لینا ہے یہاں پر میں نے پانچ سو گرام دہی لی ہے اب دہی کو بلکل اچھی طرح سے فینٹنا ہے اب اسی دہی کو ایک کڑھائی میں ڈالیں گے کڑھائی بلکل بھی گرم نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پر ڈالنے ہے دو سے تین ہری علاچی دو بڑی علاچی دو میڈیم سائز دالچینی کے ٹکڑے اور تین سے چار لونگ اب ہائی فلیم پر تب تب کڑھائی چلانے ہے جب تک کہ دہی پہ اوبالنا آ جائے دہی میں اچھی طرح سے اوبال آ گیا ہے اب اس میں ڈالنا ہے ایک بڑی چمچ جنجر گارلک پیسٹ ایک بڑی چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ ہلدی پاودر ایک بڑی چمچ کشمیری لال میرچ پاودر ایک چھوٹی چمچ سون پاودر ایک بڑی چمچ دھنیا پاودر اب ان سب مسالوں کو دہی کے ساتھ میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے پکانا ہے جس تیل میں پیاز کو فرائی کیا تھا وہی تیل یہاں پر کم سے کم آدھا کپ ڈالنا ہے پھر اور اچھی طرح سے پکانا ہے اب یہاں پر ڈالنے ہیں دو گلاس پانی اب یہاں پر ڈالنے ہیں پیاز جو فرائی کر کے رکھے تھے اب اس کو کم سے کم پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب یہاں پر ڈالنا ہے دو بڑی چمچ سوخہ پودینا بینگن جو فرائی کر کے رکھے تھے اب یہاں پر وہ ڈالنے ہیں اور کم سے کم دس منٹ تک میڈیم فلیم پر ڈھک کر پکانا ہے ڈھک کر پکانے سے بینگن میں گریوی کا پورا فلیور آ جائے گا اور بینگن بھی اچھی طرح سے پک جائیں گے دہی بینگن کی ریسپی تیار ایسی ہی مزیدار ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کریں